باہر تھا اور کیونکہ جب یہ ہوا یہ ہے کہ مارشل آز جب لگتی ہیں تو اس میں جب کچھ ایسے ادارے جب ہمارے عام فورسے سے لوگ آتے ہیں تو وہ انہوں نے کچھ ایسے اختیارات استعمال کر جاتے ہیں جو اپنے جو پیپرہ رولز کے مطابق یا جو قواعد و ضبابت ہیں ان سے معورہ ہو کے وہ استعمال کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جی ایس کیو نے یہ کیا کہ جو افسران آئے تھے بابڈا میں اور انہوں نے جو جہاں کارکتگی ان کے اچھی نہیں تھی تو میں نے ہی اس میں آرڈر کیا تھا کہ ان کی پینچنیں جو ہیں وہ آپ ضبط کریں اور جو پیسہ ان کے طرف غبن کا آتا ہے وہ دیا جائے تو یہ دیفنس سیکٹری نے ہی ایکشن لیا تھا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کہ اب ایندہ سے جی ایچ کو ذمہ دار ہوا کرے گی ان فوجی افسران کی جو سیول سرویسز میں جا کے کام کریں گے ایز آرمی پرسنل تو پہلے تو وہ ان کے وارث ہی نہیں بنتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں اگر کوئی خرابی کی ہے تو آپ خود جانے ہم ان کی پینچن یا ان کی گریچوٹی وغیرہ کچھ نہیں کاٹیں گے لیکن اب آرمی نے یہ بھی کر دیا ہے کہ جو افسران یہاں سرو کرتے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوتی ہے تو وہ پیسہ خزانے کو واپس کیا جائے گا جی ایچ کی طرف سے اور یہ آج پاکستان کے اندر جیسے جنرل کیانی ہمیشہ اس سسٹم کو چلا رہے تھے اور جس طرح وہ بیک اپ دے رہی ہے آرمی تو یہ تو پارلیمنٹ کے لیے ایک تقویت کی بات ہے کہ آرمی چیف نے خود لیا یہ فیصلہ اور اس میں کچھ اوپن ٹرائل ہے جس میں آپ کا میڈیا ہوتا ہے تو یہ تو آج تو جب سے یہ میں نے دیکھا تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے اچھا پیردہ صاحب یہ یہ تو ان لسی کے معاملے پہ تو چلو آپ نے نشاندے کی پرسیو بھی کیا یہ معاملہ ہو گیا کیا وزارت دفاع کے معتعد باقی اداروں کے اندر جو آپ ترازات یہ اٹھائے یا ایکشن لیا اس کا بھی کئی نوٹس لیا گیا ہے اس کے علاوہ جی سارا ہم جتنے بھی وزارت دفاع کے نیچے آ رہے ہیں پیرز میرے پی ای سی تری میں بھی آ رہے ہیں اس میں ہم نے جہاں غلط بیانی ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں آج ہی میں ایک پیرہ دیکھ رہا تھا جس میں سی اے اے نے غلط بیانی کی ہے اور وہ سبلہ بھی ایشن اتھائی نے سر نے مجھے خاطر لکھا کہ یہ انہوں نے بلائے ہی نہیں ہے تو یہ میس سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر آدمی کو ایسی سزا دی جائے کہ جس سے یہ ہوگا کہ ہم متنازع ہو جائے ٹبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جناب یہ کوئی ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں جی بلکل تو چوندری نشاندہی خان صاحب کی یہی پالیسی ہے کہ ہم نشاندہی کر رہے ہیں ہر ادارے کو اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس پیپرہ رولز ہیں آپ ان رولز کو فالو کرو ان پر انکوائریز بٹھاؤ ان لوگوں کو خود ان کو آپ نشاندہی کرو ان کو سزا دو اور پھر ہمارے پاس آو اور دی اے سیز میں یہ فیصلے کر کے آئیں تو وہی بات جو پہلے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اداروں نے کچھ نہ کچھ اپنے ایکشن لینے شروع کر دی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو جس طرح سے یہ اس کی اپنی بھی کریڈبلیٹی بنے گی اس سے یہ ہوگا آپ دیکھیں آپ جرائم کو روکنے کے لیے لاکھوں گولیوں مار لیں لیکن وہ جرائم ختم اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک عدالت جو ہے وہ آدمی کی گردن لٹکا کر فانسی کے ذریعے نہ بھیجے وہ ایک اثر ہوتا ہے معاشرے پہ کہ انصاف ہو رہا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ پولیس کی گولی سے پیدا صاحب بہت بہت شکریہ آپ انہوں نے ٹیک سے مار دیں آپ عدالت کو مضبوط کرنا ہے تو عدالت کے فیصلے کو بہت بہت شکریہ جنہیں اچھی بات ہوئی ہے لیکن وہ جو فرانس کے وہ جو ڈیل ہوئی ہے جس میں آج کل پریس میں بڑا چھپ رہا ہے اس کا بھی کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا وہ کمیشن میشن جو آپ دوزوں کے معاملے پہ مجھے مشکل لگ رہا ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انوال ہیں تو اس میں کیا انوال ہونے سے کیا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ادھر یہ ہمارے ہاں غلط تاثر آ رہا ہے وہاں پہ جو اس وقت کا سابق وزیر آزم جو اس وقت کی ایتھارٹی تھی ہمارے ہاں تو صرف ایک سائیڈ آ رہی ہے اس نے کہا نہیں جی نہیں ایسے کوئی بات نہیں کیونکہ اصل جو معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ ایک اور واقعہ ہے کہ وہاں پہ عدالت نے کہا اسیمبلی کے سپیکر کو کہ اچھا بھی یہ سنا ہے کہ یہ کمیٹی جیسے پی اے سی وغیرہ کہ اس میں بھی ڈسکس ہوا جو وہاں کی جو پی اے سی ہو یا یہ کہ اسیمبلی کی پروسیڈنگز میں ہوا ہمیں وہ دو ہمیں بجوہو ریکارڈ تو وہاں کے سپیکر نے فرانس کی اسیمبلی کے سپیکر نے عدالت کو کہا اے بھائی جان میں ہوں مقننہ تم ہو عدلیہ تم میرا ریکارڈ نہیں مان سکتے ہمارے حضرہ بکری قسم کی پارٹی ہے نا بڑی آئینی پالیوانی پارٹی اور یہ وہ ججز کا انتحاب آپ پھر بیٹھ کے بیچارے یکم دسمبر کو کریں گے ذرا لسے لسے چلتے ہیں چاہمہ دی اچھا کہ کوئی بات سنے ہیں وہ جس پہلے آپ بات کر رہے ہیں فرانس میں انقلاب فرانس کے بعد بڑے عرصے سے جمہوریہ چل رہی ہے ہمارے حد تو یہ لسی بڑی ابھی دو ڈائی سال ہوئے ہیں دس سال کوئی اور آ جاتا ہے اچھی بات ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اوپر اعتماد کیا جائے اور یہ آپ کے نمائندے ہیں ان کو اتنا ڈی فہم نہ کریں ان کو انڈر ایسٹی میٹ بھی نہ کریں یہ ہی ہمارے حد تو اس لیے ناظرین وقت پریک پریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے